اسلام علیکم میرے عزیز طلباء اور طالبات میں ہوں محمد عاطف یکوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فزکس اور جماعت دہم کی فزکس میں ہم اپنے کتاب کا یونٹ نمبر بارہ جیومیٹریکل آپٹکس پڑھ رہے ہیں جیومیٹریکل آپٹکس میں مشک کو حل کرنے کے جانب ہم روا دوا ہیں اپنی پچھلی کلاس میں سوالات کا عیادہ اس حصے کو ہم نے شروع کیا تھا اور آغاز میں بارہ آشارہ ایک سے بارہ آشارہ پانچ تک سوالات کو حل کرنا سیکھ لیا تھا آج کی اس کلاس میں مزید دو سوالات یعنی کہ بارہ آشارہ چھے اور بارہ آشارہ سات کو حل کرنا سیکھیں گے آج کے پورے لیکچر میں صرف دو سوال کروانے اس کا مطلب ہے کہ سفر تھوڑا سا لمبا ہوگا مطلب یہ ہے کہ ایک سوال پر زیادہ ٹائم لگاؤں گا زیادہ ٹائم لگانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ آپ کے ذہن میں جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں وہ ایک ہی وقت میں سارے کے سارے دور ہو جائیں اور اگر شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے آپ کا ذہن واضح ہو جائے گا تو چیزیں آپ کے ذہن میں زیادہ اچھے طریقے سے بیٹھ سکیں گی اور آپ چیزوں کو زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے چلتے ہیں اپنے لائٹ بورٹ کی جانب جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات آج کے لیکچر کا پہلا سوال لیکن اس کتاب کا چھٹا سوال ہے 12.6 اس 12.6 میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کسی مٹیریل کے ریفریکٹیو انڈیکس کا کیا مطلب ہے آپ ایک ریکٹینگلر گلاس سلیب کے ریفریکٹیو انڈیکس کی پیمائش کس طرح سے کریں گے اب اس سے پہلے کہ ہمیں یہ پتہ ہوں کہ کسی مٹیریل کے ریفریکٹیو انڈیکس کو کس طرح سے اس کو میر کیا جاتا ہے اس کی پیمائش کی جاتی ہے لازم یہ ہے کہ پہلے سیکھ لیا جائے کہ آخر یہ ریفریکٹیو انڈیکس کیا چیز ہے اس کے لیے ہم ریکٹینگولر گلاس لیں گے فرض کہیں کہ یہ میرے پاس کوئی ریکٹینگولر گلاس ہے کہ اس کے اوپر والی سائٹ پہ جو پہلا میڈیم ہے اسے ہوا کہہ دیں اور جو دوسرا میڈیم ہے اب یہ چونکہ گلاس کا بنا ہوا ہے تو اسے ہم گلاس کہہ دیں گے اب ریفریکشن کا جو عمل ہے وہ ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں کہ ریفریکشن میں کیا ہوتا تھا کہ ریفریکشن میں ایک روشنی کی رے انسیڈنٹ ہوتی تھی پوائنٹ آف انسیڈنس پہ اور اگر اس گلاس لیپ پہ ایک نورمل گرا دیا جائے نورمل آپ جانتے ہیں کہ پوائنٹ آف انسیڈنس سے اگر ایک امود گرا دیا جائے تو اسے نورمل کہا جاتا ہے تو جب روشنی کی رے کسی لطیف میڈیم سے کسیف میڈیم میں داخل ہوگی تو بجائے کہ وہ سیدھا راستہ تیہ کرے وہ نورمل کی جانب تھوڑی سی بینڈ ہو جائے گی تو اسے ہم نے کہا تھا کہ یہ ریفریکٹیڈ رے ہے اب یہ جو نورمل اور انسیڈنٹ رے کے درمیان جو انگل بنا رہا ہے یہ ہے جی انگل آف انسیڈنس اور وہ والا انگل جو ریفریکٹیڈ رے اور نورمل کے درمیان بن رہا ہے یہ ہے انگل آف ریفریکشن اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی اب سوال یہ ہے کہ یہ ریفریکٹیو انڈیکس آخر کیا چیز ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سنیل کا قانون پڑا تھا سنیل کے قانون میں آپ نے کیا چیز دیکھی تھی سنیل کے قانون میں آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے یہ انگل آف انسیڈنس بھی معلوم ہے مجھے یہ انگل آف ریفریکشن بھی معلوم ہے تو اس کے میں سائن کی نسبت لیتا ہوں کہ انگل آف انسیڈنس کا سائن اور انگل آف ریفریکشن کا سائن اگر میں ان دونوں کی نسبت لوں تو وہ ایک کونسٹنٹ کے برابر آتی تھی اور اس کونسٹنٹ کو ہم نے کہا تھا کہ سائن آف انگل آف انسیڈنس بچہ سائن آف انگل آف ریفریکشن برابر ہے ان کے اور یہ ان کیا چیز دیکھیں سنڈنس اسی ان کو تو ہم نے نام دیا تھا ریفریکٹیو انڈیکس کا تیر ریفریکٹیو انڈیکس ہے اب اگر اس سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ صرف یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کو انگل آف انسیڈنس پتا ہونا چاہیے انگل آف ریفریکشن پتا ہونا چاہیے جب آپ دونوں کی سائن کی نسبت لیں گے تو آپ اس مٹیریل کا ریفریکٹیو انڈیکس نکال لیں گے لیکن اگر آپ ادھر سے نہیں نکالنا چاہتے تو ذرا یاد کریں وہ والا کونسپٹ وہ والا تصور جو میں نے آپ کو ریپل ٹینک پڑھاتے ہوئے دیا تھا یونٹ نمبر دس کے اندر یونٹ نمبر دس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جب پانی کی ویب ایسے میڈیم سے آ رہی ہیں جو کہ ہلکا ہے یا لطیف ہے اس میں پانی کی ویب کی جو سپیڈ ہوتی تھی وہ زیادہ ہوتی تھی اور یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی ویولنٹ جو ہے وہ بڑی ہوگی اس کے مقابلے میں پانی کا وہ حصہ جو کہ کسیف ہوتا تھا ادھر سپیڈ کام ہوتی تھی اور نہ صرف سپیڈ بلکہ ویولنٹ بھی کام ہو جاتی تھی لیکن ان دونوں میں فرکوینسی جو تھی وہ ایک جیسی رہتی تھی فرکوینسی تبدیل نہیں ہوتی تھی چاہے وہ لطیف میڈیم ہو چاہے وہ کسیف میڈیم ہو تو فرکوینسی ایک جیسی رہتی تھی اب اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ ویلوسٹی یعنی سپیڈ اوپر والے میڈیم میں زیادہ ہے نیچے والے میڈیم میں کم ہے اوپر والا میڈیم ہوا ہے تو روشنی کی سپیڈ ہوا میں کچھ اور ہے روشنی کی سپیڈ اس میڈیم میں کچھ اور ہے اب آپ جانتے ہیں کہ ہوا میں جو روشنی کی سپیڈ ہے وہ ہوتی ہے سی اور اس کو لیا جاتا ہے تین ضرب دس کی طاقت آٹھ میٹر فی سیکنڈ اور اب ہم یہ بات جان چکے ہیں یہ بات وصو کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی روشنی اس ہوا سے اس گلاس لیپ کے اندر آئے گی تو یقینی طور پر اس کی سپیڈ میں کمی واقعہ ہوگی اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ روشنی دو مختلف سپیڈ کے ساتھ سفر کا رہی ہے ایک سپیڈ ہے سپیڈ سی ایک سپیڈ ہے سپیڈ وی اب اگر میں اس سپیڈ سی اور اس سپیڈ وی یعنی کہ ہوا میں روشنی کی سپیڈ اور میڈیم میں روشنی کی سپیڈ کی نسبت لے لوں تو وہ نسبت بھی ایک کونسٹنٹ کے برابر آتی ہے اور اس کونسٹنٹ کو ہم نے نام دیا تھا ریفریکٹیو انڈیکس کا تو ریفریکٹیو انڈیکس نکالنے کے ہمارے پاس دو طریقے ہیں یا تو آپ اینگل آف انسیڈنس یا اینگل آف ریفریکشن سے نکال لیں یا آپ اس سی اور وی کی نسبت سے ریفریکٹیو انڈیکس نکال تو اس طرح سے آپ کسی بھی میٹیریل کا ریفریکٹیو انڈیکس نکال سکتے ہیں تو چلیں اب ریفریکٹیو انڈیکس کی تعریف لکھتے ہیں کہ ریفریکٹیو انڈیکس آخر ہے کیا تو تعریف آپ اس کی کچھ اس طرح سے کریں گے کہ ہوا میں روشنی کی سپیڈ جس کو آپ نے سی کا نام دیا ہے اور کسی میڈیم میں روشنی کی سپیڈ جسے آپ نے وی کا نام دیا ہے اس کی نسبت کو ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں اس طرح سے آپ ریفریکٹیو انڈیکس کی تعریف بھی جان چکے ہیں اور ریفریکٹیو انڈیکس کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے کس طرح سے اس کی پیمائش کی جاتی ہے دونوں طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال بڑے اچھے طریقے سے بڑے مناسب طریقے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے اب اگر یہ سوال سمجھ میں آ گیا ہے تو سنیں بڑھتے ہیں آج کے اگلے سوال کی جانب یہ تو میرے عزید طلبات آج کے لیکچر کا دوسرا سوال آپ کے سامنے دکھا جا چکا ہے سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ریفریکشن کے قوانین بیان کریں ان کو ریکٹینگولر سلیب اور پن کی مدد سے کس طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے تو چلیں سب سے پہلے جو چیز پوچھی گئی ہے وہ ہے جی ریفریکشن کے قوانین سب سے پہلے ہم یہ ریفریکشن کے قوانین بیان کریں گے اور اس کے بعد ثابت کریں گے کہ کس طرح سے گلاس سلیب اور پن کی مدد سے تجربات کر کے ہم یہ چیز ثابت کریں گے کہ واقعاتاً ریفریکشن کے قوانین اس پہ لاغو ہوتے ہیں تو ریفریکشن کے بھی ریفریکشن کے قوانین کے طرح دو ہی قوانین ہیں انس میں پہلا تو بلکل ویسا ہے جیسا کہ آپ نے ریفریکشن کے اینسیدینٹ رے اور ریفریکشن کے رے تینوں ایک ہی پلین میں واقعہ ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا جی ریفریکشن کا پہلا قانون اب بڑھتے ہیں ریفریکشن کے دوسرے قانون کی جانب ریفریکشن کا جو دوسرا قانون ہے یہ سنیل کا قانون بھی کہلاتا ہے اور سنیل کا قانون اب پچھلے سوال میں دیکھ کے آئے ہیں کہ سنیل کا قانون ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اینگل او انسیدنس کے سین اور انگل او ریفریکشن کے سائن کی نسبت ایک کونسٹنٹ ہوتا ہے یعنی کہ اگر حساب کی زبان میں آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ انگل او انسیدنس کا سائن اور انگل او ریفریکشن کے سائن کے نسبت یہ برابر ہے ایک کونسٹنٹ کے اور اس کونسٹنٹ کو آپ این کا نام دیتے ہیں اور اس این کو ریفریکٹیو انڈیکس کہتے ہیں اور یہی دوسرا جو قانون میں نے ریفریکشن کا لکھا ہے یہ سنیل کے قانون کی عبارت بھی ہے تو اگر آپ سنیل کا قانون الگ سے پوچھ لیا جائے تو آپ یہی دوسری عبارت یہ لکھ دیں گے اب آدھا حصہ تو ہم نے سوال کا حل کر لیا ہے لیکن آدھا حصہ ابھی باقی ہے جس میں ہم نے ریکٹینگولر سلیب اور پن کی مدد سے ثابت کرنا ہے کہ واقع تن ریفریکشن کے قوانین اس پہ لاغو ہوتے ہیں تو اس کے لیے پہلے لینی پڑے گی ایک گلاس سلیب پھرس کریں یہ گلاس سلیب ہے اور سلیب اور نورمل کا مطلب یہ ہے کہ نورمل پوائنٹ آف انسیڈن سے بلکل امودن ایک لائن ہوتی ہے اب فرض کریں میں یہاں پہ ہوا میں پہلے میڈیم میں کوئی دو پنز یہاں پہ لگاتا ہوں اس طرح سے یہ دو پنز بلکل ایک دوسرے کی سیدھ میں لگی ہوئی ہیں اب اگر یہ دونوں پنز ایک دوسرے کی سیدھ میں لگی ہوئی ہیں اب ہوا گلاس اور دوبارہ نیچے ہوا ہی آگئی اب اگر میں ان دونوں لائنوں کو ملاتا ہوں تو یہ ملتی ہوئی اس پوائنٹ آف انسیڈنس پر مل جاتی ہیں اب اس ہوا میں بھی آپ نے دو پن لگانی ہے جو کہ بلکل ایک دوسرے کی سیدھ میں ہوں گی فرض کریں یہ دو پننے میں لے لی اور دو پننے میں ایک دوسرے کی سیدھ میں لگا دی اب جس طرح سے آپ نے اوپر والی پننوں کی لائن ملائی ہے بلکل سیدھ میں ایک لائن کھینچ دیں گے اس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ روشنی کی ری اس جگہ پہ بینڈ ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے کہ میں اگر ان پینوں کو سیدھ میں لگایا ہے اور یہ چاروں پننے ایک ہی سیدھ پہ دکھائی دیں گی یا یہ کہہ لائن میں ایک ہی سیدھ میں یہ ہے اس کا angle of incidence یہ ہے اور اس کا angle of reflection یہ ہے اب اگر آپ angle of incidence اور angle of reflection ان دونوں کے سائن کی نسبت لیں گے تو آپ کو ہمیشہ ایک ہی جیسی قیمت حاصل ہوگی وہ کیسے طرح سے فرض کریں یہ ہے اب دوبارہ ایک نئی قیمت لینا چاہتے ہیں تو اس لئے angle of incidence آپ یا کام کر دیں یا بڑھا دیں فرض کریں اب پننیں یہاں پہ لگی رہی ہیں اب آپ پننیں یہاں پہ لگا دیں یہاں پہ لگانے سے angle of incidence تبدیل ہو جائے گا angle of incidence کے تبدیل ہونے سے angle of reflection بھی تبدیل ہوگا angle لبا ہے یہ آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ عموما گھر پہ بھی glass lab موجود ہوتی ہے اور glass lab کو آپ نے ایک سفید کاغذ کے اوپر رکھنا ہے اور سفید کاغذ کے اوپر رکھ کے اس طرح کی باؤنری بنا دیں پھر یہ پننے لگائیں پنے تو اس طرح سے آپ یہ سادہ سا تجربہ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس تجربے کی اور اس سوال کی سمجھ بھی تو میرے عزیز قلباء وطالبات دیکھا آپ نے دیکھے تھوڑے سے لمبے لیکن دونوں کے دونوں سوالات تھوڑے دلچسپ بھی سے خوشخطی کے ساتھ اپنی نوٹ بکس پہ لکھنے تاکہ آپ کے یہ کام آتے رہیں باقی کے سوالات دیکھیں گے آئندہ آنے والے ویڈیو لیکچرز میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوش بانٹیں اللہ حافظ